اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی محتلی بینک سے سعود ریال کا تازہ ترین ریٹس لے کر آپ بھائیں کی خدمت میں حاضر ہوں آج 7 افریل 2021 اور بود کا دن ہے اگر آپ ریال سن کرنا چاہتے ہیں یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پیچ سے دیکھ رہے تو پیس بک پیچ کو بھی لائک اور فالو کریں کیونکہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد پیچ پر بھی شیئر کرنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات الراجی بینگ سے کریں گے تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستاون پیسی کا انڈیا کے لیے انیس روپے چوبیس پیسی بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا ایک تالیس پیسی اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چوبیس پیسی کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تریالیس پیسی کا انڈیا کے لیے انیس روپے چوبیس پیسی بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 41 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 6 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 52 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 28 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 93 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 57 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 24 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 41 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 26 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے باسٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھائیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتریس روپے چودہ پیسے کا دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے سنتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انتیس پیسے بنگلہ تیش کے لیے بائیس تک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائی این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے چھتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے نو پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس تک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ان سی بی کوئک پی کا تو ان سی بی کوئک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے بیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستائیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس تک کا بتیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے بتیس پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے بارہ پیسے بنگلدیش کے لئے بائیس تک کا تیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائی ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے سنتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے سولہ پیسے دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تریالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چوبیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے چھے پیسے